بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علیہ خان ہوم سکلز آج کی ویڈیو میں ہم مچلی بنا رہے ہیں اور یہ مچلی میں تین مختلف طریقوں سے بناؤں گی یعنی ایک ہی ویڈیو میں ہم مچلی کی تین ڈشنز تیار کریں گے اور اس ویڈیو کی یہ خاصیت ہوگی ہم جو مچلی تیار کر رہے ہیں اس میں ہم ایک ہی مسالہ استعمال کریں گے بہت زیادہ محنت کا کام نہیں ہے ہم بہت آسانے کے ساتھ یہ تین ڈشنز تیار کر لیں گے اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے کہ مہمانوں کو ضرور پسند آئے گی مچلی میرے پاس پانچ چھے کلو کے قریب مچلی ہے یہ اور یہ بڑی مچلی ہے اس لئے اس کے کافی بڑے بڑے پیس ہیں یہ دیکھیں یہ کافی بڑی مچلی ہے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے ساف کر لیا ہے اور اب اس میں میں کچھ مسالہ شامل کروں گی جتنی مچلی ہے اس طب میں میں ایک ہی مسالہ ڈالوں گی اور مسالہ میں میں نے نمک لیا ہے لیسن ادھرک لیا ہے کٹیوی مرچے پیسیوی مرچے چاٹ کا مسالہ گرم مسالہ اور حلدی یہ تمام مسالے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ دیکھیں یہ تمام مسالے میں نے مکس کر لیا ہے اور اس کے اندر شامل کر دوں گی نمک ہم نے بہت زیادہ نہیں لیا ہے صرف دو چمچے بنے اس میں نمک لیا تھا پانچھے کلو مشلی ہے کیونکہ ہم بعد میں بھی نمک ڈالیں گے چار بڑے چمچے چکی کا آٹا لیا ہے جس آٹے سے ہم روٹی پکاتے ہیں سفید آٹا آپ کے پاس ہو تو وہ ڈال سکتے ہیں چکی کا آٹا ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں جو بھی آٹا آپ کے گھر میں موجود ہے وہ آٹا اس میں شامل کر سکتے ہیں آٹا اس ہم نے بائننگ کا کام کرتا ہے اس لئے میں آٹا اس میں ضرور ڈالتے ہوں تمام مسالے اس میں شامل کر کے دس سے پندھر منٹ کے لئے اسے فریج میں رکھ دیا اور پندھر منٹ کے بعد تمام مشلی کو ہم فرائے کر لیں گے ایک طرف میں مشلی فرائے کر رہی ہوں اور دوسری طرف میں دوسری ریسیپی کے لئے مسالہ تیار کروں گی مسالہ تیار کرنے کے لئے میں نے اس میں آدھا کپ سرسوں کا تیل لیا ہے اور تین بڑے سائز کی پیاز لی ہے پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے جب پیاز کا کلر اس طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ گولڈن کلر کا ہو گیا تب میں نے اس میں کچھ مسالے ڈالے ہیں اور مسالوں میں میں نے لہسن ادھرک دو چمچے دو چمچے پیسیوی مرچے دو چمچے پیساوہ دھنیا اور دو ہی چمچے ہلدی کے لئے ہیں اور ایک چمچے اس میں نمک کا ڈالا ہے کیونکہ نمک ہم نے مشلی میں جب مسالہ ڈالا تھا اس بہت بھی نمک ڈال چکے ہیں اسی لئے اس میں نمک کچھ کم ڈالا ہے اگر آپ اس سے بھی کم استعمال کرتے ہیں نمک تو اس سے بھی کم ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا پانے ڈالا اور مسالے کو تھوڑا سا پکنے دیں گے تاکہ یہ جو پیاز ہم نے ڈالی ہے یہ اچھی طرح سے گل جائے دس منٹ کے بعد یہ پیاز گل چکی ہے اور اب اس میں میں نے ٹیمارٹر ڈالے ہیں دو ٹیمارٹر کٹ کے ڈالے ہیں اور آدھا کپ دہی ڈالا ہے مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر کے اسے ڈھک کر اور ہلکی آج پر پانچ منٹ کے لئے گل آئیں گے جب تک کہ یہ ٹیمارٹر بھی اچھی طرح سے گل جائیں پانچ منٹ کے بعد دیکھیں ٹیمارٹر بھی گل چکے ہیں تمام مسالہ بھوڑنے پر آ گیا ہے تب میں نے اس میں تھوڑا سا پانے ڈالا ہے ایک گلاس کے قریب اس میں پانے ڈالا ہے مسالے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہمیں یہ شوربے والی مسالے نہیں بنانا ہے ہلکے مسالے کی بنائیں گے اس لئے زیادہ پانے اس میں نہیں ڈالا مسالے ہماری فرائی ہو رہی ہے اور مسالے کافی ساری فرائی ہو گئی ہے جب یہ مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا مسالہ تیار ہو گیا تب میں نے ایک ایک کر کے تلی ہوئی مسالے کے پیس اس میں ڈالے مسالے ساری اس میں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ میں مسالے کافی ساری ہے اور میں آپ کو تین ڈشز بتاؤں گی یہ بلکل بھونی ہوئے مسالے کی مسالے ہیں یہ تلی ہوئی ہے اور بہت اچھی طرح سے تلی ہوئی ہے اس لئے اسے بہت دیر تک نہیں گلانا ہے بلکہ پانچ دس منٹ اسے دمبے رکھے اسے اتار لیں گے گرم مسالہ اوپر تو اور سا ڈالا آپ اس بہت ہرہ دنیا اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں ہرہ دنیا نہیں ڈال رہی ہوں میرے پاس اوریگینو ہے فریش اوریگینو جو میں نے اپنے ہی پودھو مر سے نکالا ہے میں نے اس میں اوریگینو ڈالا ہے اور یہ دیکھیں مچلی تیار ہو گئی ہے یہ بلکل بھونے ہوئے مسالے کی مچلی ہے اور مچلی کو بھی ہم نے فرائی کیا ہے مسالے کو بھی بھونا ہے اس کا ٹیس بہت زبردست ہوگا آپ ایسی مچلی بنا کر ضرور دیکھئے گا اچھ آپ دوسری ڈیش بناتے ہیں دوسری ڈیش بھی ہماری تیار ہے جب ہم یہ ڈیش بنا رہے تھے اس کے ساتھ ہماری دوسری ڈیش بھی تیار ہو گئی تھی اور دوسری ڈیش ہے ہماری مچلی فرائی یہ دیکھیں دونوں ڈیش ایک ساتھ ہی تیار ہوئی ہیں مسالہ بھی بن گیا اور فرائی مچلی بھی تیار ہو گئی اب ہم کرتے ہیں تیسری ڈیش تیار یہ ہم شوربے کی مچلی بنائیں گے مچلی کے جو بڑے پیس تھے وہ میں نے فرائی کر لیا ہے اور کچھ میں مسالے ڈال دیا ہے لیکن کچھ پیس ایسے ہوتے ہیں جیسے مچلی کی دوں ہے یا اس میں جو ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ بڑی مچلی ہے اس میں اتنے زیادہ ہڈیاں تو نہیں ہوں گی لیکن جو بھی ہیں ان کو میں شوربے کی مچلی بناؤں گی شوربے میں اگر اس طرح کی پیس ڈال دیا جائیں تو اسے شوربے زیادہ ذائقہ دار ہو جاتا ہے یہ تھوڑا سے جو پدلے پیس ہیں ان کا میں شوربہ بناؤں گی شوربے کی مچلی کے لیے میں نے ان پیسوں کو بہت زیادہ فرائی نہیں کیا ہے بس ہلکا ہلکا سا گرم آئل میں ڈال کر ایک ایک میٹ کے بعد اسے نکال لیا کیونکہ اسے شوربے میں پکائیں گے اچھی طرح سے اور پکنے کے بعد جو مچلی کے جو جوسس ہیں وہ شوربے کے اندر جب اچھی طرح سے ملیں گے تو شوربہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے مسالہ میں اسی طرح سے بنا رہی ہوں جس طرح سے میں نے ابھی مسالہ بنایا تھا اسی طرح سے دھنیا مرچے حلدی اور لسن ادھ رکھ لیا ہے پیاس فرائی کی ہے اور مسالہ کا طریقہ ایک ہی ہے بنانے کا بس اس میں میں نے کیا یہ ہے کہ اس میں ٹیمارٹر نہیں ڈالے ہیں بلکہ اس میں میں نے ایک کپ دہی کا ڈال دیا ہے دہی ڈال کے اسے اچھی طرح سے بھونا اور بھوننے کے بعد اس میں ہمیں جتنا بھی شوربہ رکھنا ہے اتنا ہی اس میں پانے ڈال دیں گے شوربہ بنانے کے لیے مسالے میں میں نے پانے ڈال دیا اور پھر تمام مچھلی کے جو پیس تھے وہ اس میں ڈال کر اسے بہت ہلکی آنچ کے اوپر دھم پہ رکھیں گے اور دس پندھر منٹ بس اسے گلائیں گے مچھلی تو ایسے بھی بہت جلدی گل جاتی ہے لیکن ہمیں زیادہ دیر اس لیے رکھنا ہے تاکہ مچھلی کی جو جوسس ہیں وہ اس شوربہ کے اندر شامل ہو جائیں اس میں میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے اور گرم مسالہ ڈال کے ڈککن ڈککے اسے تھوڑے دیر بکنے دیں گے اگر مسالہ لگا کر مچھلی کو فریج میں رکھ دیا جائے تو فریج میں جو ایک مچھلی کی سمیل آ جاتی ہے وہ نہیں آتی دوسری یہ کہ جب مسالہ لگا کر ہم شوربہ کی مچھلی بناتے ہیں یا مسالہ کی مچھلی بناتے ہیں تو پکاتے ہوئے بھی مچھلی کی سمیل نہیں آتی اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے مچھلی ٹوٹتی نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مچھلی ان کی ٹوٹ جاتی ہے تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے مچھلی کا اور شوربہ کا ذائقہ بہت بڑھ جاتا ہے اچھا میں نے یہاں پر بیزل کے پتے ڈالے ہیں اگر آپ کے پاس سارا دنیا ہے میرے پاس فریش بیزل تھا میرے پاس پودا لگا ہوا ہے اس لئے میں نے اس میں بیزل ڈال دیا اور جناب یہ مسئلی تیار ہو گئی ہے بس اسے نکالیں اور کھائیں تینوں ڈیشز تیار ہو گئی ہیں اور بہت جلدی تیار ہوئی ہیں آپ چاہیں تو انہیں الگ الگ ٹائم میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو آپ جلدی جلدی یہ تینوں ڈیشز بنا سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائے گا آپ کو یہ ریسپیس کیسے لگیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہم نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ